ابھی ابھی جی اوپر آئے ہیں بلکل ابھی ابھی اور ابراہیم صاحب نے شوزے سارے کھول لی ہیں اے آس نہ لگا اس کو چھوڑ دے ابھی ان کو فیڈ ڈال دیتے ہیں اب کھل تو ویسے بھی گئے ہیں اب دوسرا کھولنے کی تیاری میں ہے پیران دے نہ مارو بیٹا اس کو اس طرح نکال نا چلو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ویسے یہ میرے قریب نہیں آتے لیکن جب دانے کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے پیروں کے پاس پاس ہی رہتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے ابھی جی اس پیرٹ فیمیل کو ایک ہی دن ہوئے یہ مٹکی کا معاینہ بھی کرنا شروع ہوگی ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست اچھا جی کل ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھی کہ کمال بھائی جو ڈائیمنڈ ڈب ہیں آپ کی ابھی وہ کروس کر رہا تھا جو ڈائیمنڈ ڈب ہیں آپ کی آپ ان کو الادہ الادہ کریں گے تب یہ بریڈنگ کریں گے آپ نشاندہ ہی کرتے ہیں کس کس کو الادہ کرنا کس کو الادہ کریں گے درستو یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے جو دو میں نے دیکھا میل فیمیل میٹنگ کر رہے تھے ان کو الادہ کر دیں گے ان دونوں کو الادہ کر دیں گے یہ دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کتنی کیوٹ ہے ماشاءاللہ اب یہ ہے ٹیڑی پوچھل والا یہ 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 دوستو ان دونوں کو الادہ الادہ کر دیا میں نے ایک پیر یہ ہو گیا ہمارا ایک پیر یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ زیبرا فنجیز میں نکالتا ہوں تو آپ دوستو نے بتاتا ہے کہ اس میں کتنے میل ہیں اور کتنی فیمیل ہیں باری باری نکالتے ہیں دوستو باہر نکالنے کے چکر میں باہر ہی نکل گئی ہے اب اس کو دروازہ باندھا ہے ہرام سے پکڑتے ہیں اس کو بڑا ہو گیا بھائی تو نے دوستو یہ بتائیں یہ میل ہے یا فیمیل ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو جو تین رہ گئی ہیں وہ دکھاتا ہوں دو اور بھائی نکل گئی ہیں دوستو آپ مجھے سمجھ لگی ہے کہاں سے نکل گئی ہیں یہ اس طرح میں سے نکل گئی ہیں اب ان کو پکڑتے ہیں بس یہ یہاں سے باہر بہ جائے یہ دیکھیں دو دیکھیں دوستو نکلا بھی تو کون کو نکلا وہی نکلا جس کو پہلے میں نے چیک کرنے کے لیے بھائی نکلا تھا ایک یہ نکلا بھائی اور ایک یہ وائٹ والی فنٹی نکلی ہے تو تو اندر چالنا اس کو بھی پتا کہ گھر میں رہے یہی ہے سٹر بھی یہ دیکھیں یہ کیا دوستو فیمیل ہے اس کو بھی اندر کر دیتے ہیں اور دوسری بھی اسی طرح رنگ ہے دوستو وہ حالی کریم کلر میں براؤن کلر کریم کلر یہ وائٹ کلر میں تو یہاں آپ دوستو نے کومنٹ کر کے بتانا ہے اچھے دوستو ایک بات میں آپ کو یہاں میں بتا دوں جو فنچز پیرٹس چھوٹے کیج میں ہوتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں ان کی سپیڈ کافی سلو ہوتی ہے اب یہی زیبرا فنچز اگر یہ کھلے یہ جو ہمارا ماسٹر کیج ہے اس میں کھلی گھومری ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ اگر باہر نکل جاتی تو میں پکڑ لیتا کیونکہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ صرف پکڑائی میں نہیں آتا یہ ہوگی ہے اسٹریلین پیرٹس ہوگے دوسرے کوئی پیرٹس ہوگے اسی وجہ سے حرام سے پکڑی گئے اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹا سا پرندہ یہ اتنا ذہین ہے اس کو پتا ہے میں نے کس طرف سے نکلنا ہے خطرہ جب آئے تو میں نے کہاں سے فوراں سے نکل جانا ہے اب یہ سراخ کافیل سے کہ یہ ابھی گنی ہے میرے ذہن میں میں نے ابھی دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ یار یہ تو اس ٹیم ٹوٹا تھا میرے سے ان کو پتا تھا اس جگہ پہ جو ہے گہب ہے میں نے جائے تھی اندر ہاتھ ڈالا دو فنچز وہاں سے باہر نکل گئی اور ویسے یہ اتنے دن سے ادھر ہی ہیں اس سراخ کو یہ یوز نہیں کرتی یہاں سے یہ باہر نہیں نکلتی ماشاءاللہ دوستو چیک کریں ان کی زانت چیک کریں اور ان کی سپیڈ بھی کافی ہے اسی لیے وہ ایک بھائی آئے تھے یوٹیپر انہوں نے مجھے کہا تھا زبرہ فنچ اگر آپ نے رکھنی ہے تو دو دروازے لگانے پڑھیں گے اتروائز وہ نکل جاتی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اب جی بھائی نے جو کومنٹ کیا تھا اس پر میں نے عمل کیا اس کے علاوہ ایک اور آئیڈی سے بھائی میسک کرتے ہیں بروک لیسنر کے نام سے بڑی اچھی ٹیپس دیتے ہیں اسد بھائی ہیں زہور بھائی ہیں انڈیا سے ایک بھائی ہیں دوستو مائنڈ نہ کیجئے گا مجھے ساروں کے نام یاد نہیں رہتے لیکن جو بھی کومنٹ کرتے ہیں تو میں ان کو لازمی دیکھتا ہوں اچھے کومنٹس کو یہ دیکھیں ہیں ہمارے بی بی پی جنز ما شا اللہ سے یہ والا تو بڑا اس طرح لگتا ہے کہ بڑا میل یا فیمل بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی بھی وہ بھی ہمارا بی بی پی جن ہے یہ ہمارے سینٹی بہر ہمارا مرغہ کیج والے بھائی آج بھی نہیں آئے کل میں نہیں آئے پرسوں میں نہیں آئے انڈے دے تو بس یہی ڈرامے لگائی رکھنے تم نے آگے پیچھے آگے پیچھے ایک بی 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 جن ہے مارا وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو اپنا پرانا ڈب دکھاتے ہیں ما شا اللہ سے یہ جو میرے سپاس کینل پہ بھی تھا آنا آجا بیٹھے جا کچھ نہیں کرتا میں کچھ بھی نہیں کرتا بہت پیارا بچہ ہے دو یہ چیک کریں دوستو اور یہ میرے کینل کا ہلا ہوا تھا چونکہ مجھے وہاں پہ نا ہمارے کچھ دوست ہیں پتھان بھائی انہوں نے کہا تھا یاد تمہارے ادھر ایک خمرہ آتا ہے جو صبح کی ٹائم نکلتا ہے گمتا پھرتا ہے واپس آتا ہے پھر آتا ہے شام کی ٹائم تمہارے کینل کے پاس اندر چلا جاتا ہے تو میں نے کہا بھائی کو میں نے رکھا ہوا تو وہ اس کی بات کہا رہا تھا شہزادے کی جو دوست مجھے ریکلر فالو کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے پر خراب ہوئے میں انشاءاللہ جب یہ کبوتروں سے علیدہ ہوں گے تو زبدست ہو جائے گا ایک دو ہماری وہ بیٹھی ہوئی ہے ایک دو وہ گنجی والی ہماری وہ بیٹھی ہے اس کے علاوہ ایک کم ہے جی جو ایک کم ہے وہ بھی یہیں کہیں ہوگی جو ایک کم تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے سائیڈ بھی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے میں نے کہا ہرے فلائے پیجنز میں بھی نظر مار لیں کس نے کتنے انڈے دیئے ہیں لیکن اتا تو کتنے ابھی دک کوئی انڈے نہیں دیا ہوا لیکن جلد ہی دیں گے میٹنگ میں اب ان کی سٹارٹ ہوگی ہے اور انہوں نے اپنی اپنی ٹوکریوں بھی سیٹ کر لی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ کچھ دن تک ان کی بیٹھ انڈے آنا شکر ہو جائیں چلیں جی دوستو پرندوں کا بھی سارا آپ کو سنچیک کروا دی ہے آپ پانی آرہا ہے پانی بھرنا ہے گھر والا پانی اس کے علاوہ پینے والا پانی لینے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر ایک دوستو وہ آئے گا اس کے ساتھ مل گئے میں نے ذرا کہیں جانا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لگلے کیجئے گا اللہ حافظ